دوستو اگر آپ نے ابھی تک کے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ این بیل ایکن کو ضرور پیس کر لیجئے تاکہ آپ کو میرے آنے والے ہر نئے ویڈیو کے اپ ڈیٹ ملتی رہے اور ہاں دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں آپ کے لائک کرنے سے مجھے اور نئے ویڈیو بنانے کا موٹیویشن ملتا ہے تو چلی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آج ہم جانکاری حاصل کریں گے مہارشتر راجے کے گوندیہ زیلے کے گوندیہ جنکشن ریلو سٹیشن کے بارے میں دوستو گوندیہ کو رائی سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں پر زیادہ تعداد میں چاولوں کی ملے ہیں دوستو گوندیہ زیلہ مہارشتر راجے کے پوری بھاگ میں استطعت ہے اور مہارشتر راجے کا پورو بھاگ کا آخری زیلہ بھی ہے اس زیلے کی سیما مدبردش اور چھتیز گھر راجے کی سیما سے لگی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں گوندیہ زیلے کے احتیاس کے بارے میں دوستو گوندیہ زیلے کو مہارشتر راجے کا پوروی دور بھی مانا جاتا ہے اس شہر کا نام گوند سماج کی وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پر پہلے گھنا جنگل ہوا کرتا تھا اور اس وجہ سے گوند یہاں پر زیادہ پایا جاتا ہے اور یہاں کے رہنے والے گوند سماج کے لوگ گوند ادیوک کیا کرتے تھے یہاں کے لوگ گوند اور لاکھ لاکر شہر میں بیشتے تھے اس لیے شہر کا نام گوندیا رکھا گیا تو چلی جانتے ہیں اب گوندیا ریلوے جنگشن کے بارے میں دوستو گوندیا ریلوے جنگشن مہارشتر کا مہتوپون ریلوے جنگشن ہے اور بھارت کا بھی مہتوپون ریلوے جنگشن ہے گندیا جنگشن بھارتے ریل کے دکشن پورو مدھے ریل کے اندرکت آتا ہے اور ناکپور منڈل کے عدیر ہے گندیا جنگشن سرے بالا گھاٹ درگ ناگ بھیڑ اور تمسر روڑ کی طرف ریل مارک جاتا ہے گندیا جنگشن پر کل سات پلیٹ فارم موجود ہے اور یہاں پر ریل مارک الیکٹرک لائن ٹریپلنگ کا کام چل رہا ہے گندیا جنگشن نسج 3 کیٹیگری میں آتا ہے گندیا جنگشن کی سمودھ ستے سے اچائی ہے 311 میٹر گندیا جنگشن کا اسٹیشن کوڑ ہے جی گندیا جنگشن پر لگ بک 117 ٹرینوں کا ٹھہراؤ رہتا ہے یہاں پر ٹھہرنے والی ریل گاڑیاں کچھ اس پرکار کی ہیں جس میں دو رازدھانی ٹرینز، ایک جنشدابدی، 27 میل ایکسپریس، ایک پیسنجر ٹرین 13 میمو ٹرینز، 6 ڈیمو ٹرینز، 83 سپر فاس ٹرینز، 4 ہمسپر ٹرینز، 2 وندے بھارت ٹرینز یہاں پر سے ہو کر گزرتی ہے گندیا جنگشن سے قریبے ائرپورٹ ہے ناکپور سونے گاؤ ائرپورٹ جو کہ 132 کلومیٹر کے دوری پر استید ہے گندیا جنگشن سے قریبے ریلوی سٹیشن ہے ناغرہ دھام پیچ 5 کلومیٹر کے دوری پر ناغرہ دھام پیچ 6 کلومیٹر کے دوری پر پرتاب باغ 8 کلومیٹر کے دوری پر گنک ہیڑا حالٹ 10 کلومیٹر کے دوری پر گترہ حالٹ 12 کلومیٹر کے دوری پر گڑمہ 12 کلومیٹر کے دوری پر ہیڑا مالی 15 کلومیٹر کے دوری پر گنگا جھری 15 کلومیٹر کے دوری پر برسولہ 17 کلومیٹر کے دوری پر اور پینڈ کے پار حالٹ 19 کلومیٹر کے دوری پر استید ہے گندیا جنگشن سے لگبک 22 ریل گاڑیا بن کر چلتی ہیں اور لگ بک باویس ریل گاڑیاں اپنی یاترہ کو یہاں پر آ کر سماپ کرتی ہیں تو چلی جانتے ہیں ان سے بھی ریل گاڑیوں کے بارے میں جو یہاں سے بند کر چلتی ہیں جس میں ٹرین نمبر 07801 گوندیا تیروڑی میمو اسپیشل یہ ٹرین روزانہ صبح چار بچ کے چاریس میٹ کو گوندیا جنگشن سے روانہ ہوتی ہے اور صبح سات بچ کے پچیس میٹ کو تیروڑی پہنچ جاتی ہے یہ ٹرین کول 103 کلومیٹر کے دوری دو گھنٹے پیتالیس میٹ پوری کرتی ہیں اور سولہ اسٹیشن پیٹن رکھتی ہیں ٹرین نمبر 08861 گوندیا جھارسو گوڑا میمو اسپیشل یہ ٹرین روزانہ صبح پچ بچ کے چاریس میٹ کو گوندیا جنگشن سے روانہ ہوتی ہے اور شام میں سات بجے جھارسو گوڑا پہنچ جاتی ہے یہ ٹرین کول 487 کلومیٹر کے دوری تیرہ گھنٹے چاریس میٹ پوری کرتی ہیں اور 62 اسٹیشن پیٹن رکھتی ہیں ٹرین نمبر 07829 گوندیا گڑا جبالپور ڈیمو اسپیشل یہ ٹرین روزانہ صبح 6 بچ کے تیس میٹ کو گوندیا جنگشن سے روانہ ہوتی ہے دو پھر میں 12 بچ کے چاریس میٹ کو گڑا گوڑس شیٹ پہنچ جاتی ہے یہ ٹرین کول 224 کلومیٹر کے دوری چھ گھنٹے دس میٹ پوری کرتی ہے اور 33 اسٹیشن پیٹن رکھتی ہیں ٹرین نمبر 08713 گوندیا اتواری میمو اسپیشل یہ ٹرین روزانہ صبح 6 بچ کے 45 میٹ کو گونجا جنگشن سے روانہ ہوتی ہے اور صبح 9 بچ کے 15 میٹ کو اتواری جنگشن پہنچ جاتی ہے یہ ٹرین کول 126 کلومیٹر کے دوری دو گھنٹے تیس میٹ پوری کرتی ہے اور 15 اسٹیشن پیٹن رکھتی ہے ٹرین نمبر 08724 گوندیا رائیپور میمو اسپیشل یہ ٹرین روزانہ صبح 7 بچ کے 25 میٹ کو رائیپور جنگشن پہنچ جاتی ہے یہ ٹرین کول 122 کلومیٹر کے دوری 4 گھنٹے 25 میٹ پوری کرتی ہے اور 23 اسٹیشن پیٹن رکھتی ہے ٹرین نمبر 08002 گوندیا بلاہر شاہ میمو اسپیشل یہ ٹرین روزانہ صبح 7 بچ کے 40 میٹ کو گوندیا جنگشن سے روانہ ہوتی ہے اور دوپر میں ایک بچ کے 45 میٹ کو بلاہر شاہ پہنچ جاتی ہے یہ ٹرین کول 250 کلومیٹر کے دوری 6 گھنٹے 5 میٹ پوری کرتی ہے اور 27 اسٹیشن پیٹن رکھتی ہے ٹرین نمبر 11040 گوندیا کولاپور ماراشٹا ایکسپریس یہ ٹرین روزانہ صبح 8 بچ کے 15 میٹ کو گوندیا جنگشن سے روانہ ہوتی ہے اور ایک راج چل کر دوپر میں 12 بچ کے 25 میٹ کو کولاپور پہنچ جاتی ہے یہ ٹرین کول 1341 کلومیٹر کے دوری 28 گھنٹے 10 میٹ پوری کرتی ہے اور 48 اسٹیشن پیٹن رکھتی ہے ٹرین نمبر 07803 گوندیا کٹنگی دیمو سپیشل یہ ٹرین روزانہ صبح 8 بچ کے 30 میٹ کو گوندیا جنگشن سے روانہ ہوتی ہے اور صبح 11 بچ کے 5 میٹ کو کٹنگی پہنچ جاتی ہے یہ ٹرین کل 87 کلومیٹر کے دوری 2 گھنٹے 35 میٹ پوری کرتی ہے اور 14 اسٹیشن پیٹن رکھتی ہے ٹرین نمبر 08743 گوندیا اتواری میمو سپیشل یہ ٹرین روزانہ صبح 9 بچ کے 45 میٹ کو گوندیا جنگشن سے روانہ ہوتی ہے اور دو پیر میں بارہ بچ کے تیس میٹ کو اتواری جنکشن پہنچ جاتی ہے یہ دن کل ایک سو چھبیس کلومٹر کے دوری دو گھنٹے پیتالیس میٹے بری گرتی ہے اور پندرہ اسٹیشن پہ ٹین رکھتی ہے ٹین نمبر 07820 گوندیا بلہار شاہ میمو اسپیشل یہ دن روزانہ صبح دز بچ کے پیتیس میٹ کو گوندیا جنکشن سے روانہ ہوتی ہے اور دو پیر میں چار بچ کے پندرہ میٹ کو بلہار شاہ پہنچ جاتی ہے یہ دن کل دو سو پیچاس کلومٹر کے دوری پانچ گھنٹے چالیس میٹے بری گرتی ہے اور ستاویس اسٹیشن پہ ٹین رکھتی ہے ٹین نمبر 07821 گوندیا تیروڑی دیمو اسپیشل یہ دن روزانہ دو پیر میں بارہ بچ کے پندرہ میٹ کو گوندیا جنکشن سے روانہ ہوتی ہے اور دو پیر میں تین بجے تیروڑی پہنچ جاتی ہے یہ دن کل 103 کلومٹر کے دوری دو گھنٹے پیتالیس میٹے بری گرتی ہے اور سولہ اسٹیشن پہ ٹین رکھتی ہے ٹین نمبر 12106 گوندیا مومبئی سی ایس ایمٹی ویدھربہ سپر فاسد ایکسپریس یہ دن روزانہ دو پیر میں دو بجے گوندیا جنکشن سے روانہ ہوتی ہے اور ایک راج چل کر صبح چھے بچ کے پچاس میٹ کو مومبئی سی ایس ایمٹی پہنچ جاتی ہے یہ دن کل 965 کلومٹر کے دوری 16 گھنٹے دس میٹے بری گرتی ہے اور 24 اسٹیشن پہ ٹین رکھتی ہے ٹین نمبر 07805 گوندیا کٹنگی ڈیمو اسپیشل یہ دن روزانہ دو پیر میں دو بج کے پائی تالیس میٹ کو گوندیا جنکشن سے روانہ ہوتی ہے اور شام میں پانچ بچ کے پانچ میٹ کو کٹنگی پہنچ جاتی ہے یہ دن کل 87 کلومٹر کے دوری 2 گھنٹے 20 میٹے بری گرتی ہے اور 14 اسٹیشن پہ ٹین رکھتی ہے ٹین نمبر 12070 گوندیا رائیگرڈ جنشدابدی ایکسپریس یہ دن سپتہ میں شنیوار چھوڑ کے سب دین چلتی ہے یہ دن گوندیا جنگشن سے دو پیر میں دو بج کے پچپن میٹ کو روانہ ہوتی ہے اور رات میں دس بجے رائیگرڈ پہنچ جاتی ہے یہ دن کل 415 کلومٹر کے دوری 7 گھنٹے 5 میٹے پوری کرتی ہے اور 13 اسٹیشن پہ ٹین رکھتی ہے ٹین نمبر 05714 گوندیا جبالپور پیسنجر اسپیشل یہ دن گوندیا جنگشن سے روانہ ہوتی ہے اور رات میں 12 بج کے دس میٹ کو جبالپور پہنچ جاتی ہے یہ دن گل 236 کلومٹر کے دوری 8 گھنٹے 50 میٹے پوری کرتی ہے اور 35 اسٹیشن پہ ٹین رکھتی ہے ٹین نمبر 0804 گوندیا بلہار شاہ میمو اسپیشل یہ دن گوندیا جنگشن سے روانہ ہوتی ہے اور رات میں 11 بجے بلہار شاہ پہنچ جاتی ہے یہ دن گل 250 کلومٹر کے دوری 5 گھنٹے 5 میٹے پوری کرتی ہے اور 27 اسٹیشن پیٹن رکھتی ہے ٹرین نمبر 08742 گوندیا درگ میمو اسپیشل یہ ٹرین روزانہ شام میں 5 بچ کے 40 میٹ کو گوندیا جنگشن سے روانہ ہوتی ہے اور رات میں 8 بچ کے 20 میٹ کو درگ جنگشن پہنچ جاتی ہے یہ ٹرین کل 135 کلومٹر کے دوری 2 گھنٹے 40 میٹے بری کرتی ہے اور 15 اسٹیشن پیٹن رکھتی ہے ٹرین نمبر 07807 گوندیا کٹنگی ڈیمو اسپیشل یہ ٹرین روزانہ شام میں 6 بچ کے 40 میٹ کو گوندیا جنگشن سے روانہ ہوتی ہے اور رات میں 8 بچ کے 50 میٹ کو کٹنگی پہنچ جاتی ہے یہ ٹرین کل 87 کلومٹر کے دوری 2 گھنٹے 10 میٹے بری کرتی ہے اور 14 اسٹیشن پیٹن رکھتی ہے ٹرین نمبر 0806 گوندیا ورسا میمو اسپیشل یہ ٹرین روزانہ شام میں 7 بچ کے 10 میٹ کو گوندیا جنگشن سے روانہ ہوتی ہے اور رات میں 9 بچ کے 30 میٹ کو ورصہ پہنچ جاتی ہے یہ ٹین کل 103 کلومیٹر کے دوری دو گھنٹے 20 منٹ پہنچ جاتی ہے اور 12 اسٹیشن پہ ٹین رکھتی ہے ٹین نمبر 15232 گوندیا بارونی ایکسپریس یہ ٹین روزانہ رات میں نو بچ کے پندر میٹھ کو گوندیا جنگشن سے رہوانہ ہوتی ہے اور دو راتیں چل کر صبح آڑ بچ کے 30 میٹھ کو بارونی جنگشن پہنچ جاتی ہے یہ ٹین کل 1523 کلومیٹر کے دوری 35 گھنٹے پندر میٹھ پوری کرتی ہے اور 31 اسٹیشن پر رکھتی ہے ٹین نمبر 08712 گوندیا ڈونگرگڑ میمو سپیشل یہ ٹین روزانہ رات میں 9 بج کے 40 منٹ کو گوندیا جنگشن سے روانہ ہوتی ہے اور رات میں 11 بجے ڈونگرگڑ پہنچ جاتی ہے یہ ٹین کل 33 کلومیٹر کے دوری 1 گھنٹہ 20 منٹ پوری کرتی ہے اور 7 اسٹیشن پر رکھتی ہے ٹین نمبر 07809 گوندیا کٹنگی ڈیمو سپیشل یہ ٹین روزانہ رات میں 10 بجے گوندیا جنگشن سے روانہ ہوتی ہے اور رات میں 12 بج کے 15 منٹ کو کٹنگی پہنچ جاتی ہے یہ ٹین کل 87 کلومیٹر کے دوری 2 گھنٹے 15 منٹ پوری کرتی ہے اور 14 اسٹیشن پر رکھتی ہے تاشا کرتا ہوں دوستو یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر جانکاری آپ کو پسند آئی ہے تو پھر اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیال رکھیں دھنیواد